اس لیے کہ صابیر پاک کا وہ جلال ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے رب گعبہ کی قسم صابیر پاک وہ ہے کہ حضرات پورے ہمارے صوبہ اتراکھن کے اندر صابیر پاک سے بڑی ذات کا ولی کوئی صابیر پاک کے چالے والے نے نعرہ بلنگ کر دیا اللہ ان کو سلامت رکھے بس قاری مبارک صاحب بس آپ پانچ منٹ دے دیجئے سرکار کے صوبے میں رہتے ہیں اور ہم سے کلیر شریم میں کہا جاتا ہے آپ دیکھئے دنیا میں کتنے خطیب ہیں کتنے خطبہ ہیں تقریر کرتے ہیں لیکن صابیر پاک کے تعلق سے کوئی بیان نہیں کرتا ہمیں جو بھی ملا ہے ان قبالوں سے ملا ہے ہم نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اس دور میں آلہ حضرت کی بارگاہ سے سبحان اللہ کیا بات بے شرش عالی حضرتی نے ہمیں بتایا ہے صابیر پاک کا مقام یہ ہے خواجہ پاک کی شان کا علم یہ ہے پیران پی کی عظمتوں کا علم یہ ہے بس پانچ منٹ اس لیے کہ جن کے صوبے میں ہم رہتے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کر دیں صابیر پاک کا تھوڑا سا اچھا جو جو سننا چاہتا ہاتھ اٹھائے دیکھیں کوئی رہی نہیں محبت سے بول دیئے سبحان اللہ خاری مبارک صاحب گھبرا رہے ہیں اس لیے کہ سبی کا دل لکھنا لیکن پانچ منٹ بس ادرہ یہ تو اتنے مبارک ہیں اتنے مبارک ہیں کہ ان سے تو ملاقات ہوتے کے ساتھ آدمی ان کو مبارک کہنا شروع نام ہی مبارک ہے تو کام مبارک کیوں نہیں ہوگا ہمیں یہ تنہا کے لیے ذات ہے ان کی لیکن الحمدللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں جس میں کتنے بچے حافظ بن کر چلے گئے بچوں کو بنائیے حضرات صابیر پاک کے تعلق سے بس پانچ منٹ میں آپ کی ہمارے نواب بھائی نواب بھائی آپ کو ہر جگہ کر آتے ہیں توجہ کر دیں نواب بھائی آپ کا کلام ہی ہمیں سننا ہے اور ہمیں کیا سب کو سننا ہے صابیر پاک وہ ہے رب کا آبا کی قسم کہ دیکھئے کہ اگر سلسلے کے اتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر خواجہ پاک نظر آتے ہیں نہ سب ہی اتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر غوث پاک حضرات اس لیے کہ صابیر پاک کے والد کا نام اب جو دو صابیر پاک سے محبت کرتا ہے ان کے ذکر کو سن کر وہی سبحان اللہ کہے باقی خاموش رہے صابیر پاک کے والد شاعت الرحیم ہیں ان کے والد حضرت شاعت الوہاب ہیں اور انہی کے والد سرکار غوث پاک کیا بات بیشم سبحان اللہ غوث پاک کے سگے پرپوتے کا نام مکتوم علاو دین علی احمد صابیر پاک ہے اور صابیر پاک کے پردادے کا نام ہی سرکار غوث پاک سبحان اللہ سبحان داری سے بتاؤ کہ جب کلیر شریف میں لیٹے ہوئے پرپوتے کے جلال کا عالم ہیں تو بغداد میں آرام کرنے والے ان کے پردادے کے مقام کیا بات بیشم سبحان اللہ سبار سے دیکھئے کہ صابیر پاک کے پیر حضرت بابا فرید تین ہیں ان کے پیر حضرت خواجہ قدب تین ہیں اور انہی کے پیر سرکار مہین سبحان اللہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی نماد جنادہ بھی پڑھائی بس بات ختم ہے ایک مرتبہ حافظ شمجدین جو بانسٹھ سال کی عمر میں چل کر کے آئے تھے اور بانسٹھ سال کی عمر میں صابیر پاک سے مرید ہوئے پیدا ہی رات میں ہوئے نو سال کی عمر میں پاک پتن آئے چھپیس ستائیس سال کی عمر میں یہی کلیر شریف آئے لیکن یہ کلیر کلیر نہیں تھا کلیان تھا صابیر پاک سے ایک سو آٹھ سال پہلے جن کا ہنچے پر مدار ہے حضرت امام صاحب جب انہوں نے قدم رکھا تو اسی کلیان کو کلیر کیا اور جب صابیر پاک نے ایک سو آٹھ سال کے بعد اسی کلیر میں قدم رکھا تو رب کعبہ کی قسم قیامت تک کسی کلیر کو پیرا نے کلیر شریف بنا دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر زندہ بات زندہ بات خرشی صاحب قبلہ بس تقریر ختم ہے میں سنانے چھتا تقریر ختم ہو رہی بس اچھا اچھا ارے میں آپ کو دیکھنا ضروری آپ نے آنار ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا سبحان اللہ کہہ دیجئے یہ جب چلے تھے بسی شیف پر تقریر ختم ہے چلے تھے حضرات ترکستان سے تو انہوں نے وہاں پر بابا فرید الدین کی ولایت کی شہروں سنی چلے تھے اکیلے نہیں بائیس کو علماء کو لے کر چڑے لیکن جب اسی پاک پٹن میں آئے ارز کیا سرکار ہم کو مرید کر لیجئے ہم نے آپ کی ولایت کی شہر ہم نے پہندرہ حد اب ترکستان میں سنی تو بابا فرید الدین نے نگاہ ہو اور کھول کر اشارت فرمایا ان کا حصہ سب کا میرے پاس ہے لیکن تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا ان سب کا حصہ میرے پاس ہے لیکن ان سب کا حصہ میرے پاس ہے شمشتین تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے یعنی ان سب کو میں مرید کر لوں گا لیکن شمشتین تو میں مرید نہیں کروں گا کہا سرکار میرا حصہ کس کے پاس ہے میں سب کو لے کر کے آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہوگا ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شمساہ صاحب شمساہ صاحب کے بارے آپ تصریف رکھتے ہیں عظیم الشان ادارہ چلاتے ہیں الحمدللہ بچیوں کا کہیں گا ادارہ اور جب بچی عالیمہ ہوتی ہے تو فائدہ بہت ہوتا ہے کہ ایک بچی عالیمہ تھی شور پڑھنا نہیں جانتا تھا دھائی مہینے میں قائدہ بغدادی سے لے کر قرآن کے پچیس بارے پڑھا دیں حضرات اس طرف نہیں جائے ہیں بس تقریر ختم ہے کہا سرکار میرا حصہ کس کے پاس ہے کہا تمہارا حصہ اس کے پاس ہے کہ جس نے الٹے ہاتھ سے کلڑ کی شاہ کو پکڑ لکھا ہے اپنی انگوشت کو قلب کی طرف کر رکھا ہے نگاہوں کو آسمان کی جانب لگا رکھا ہے جس کو نو سال چھائے مہینے تین دن ہو چکے ہیں یا آٹھ سال ہو چکے ہیں حضرکار کیا مطلب فرمایا آٹھ سال ہو گئے وہ ابھی تک بیٹھا نہیں ہے کہا سرکار کیا آنڈی توفان چل کر نہیں آیا تو بابا فرید الدین نے فرمایا وہ میرا بھانچہ لاؤدین صابر وہ ہے کہ اس کو دنیا کا نہ توفان بٹھا سکا نہ آنڈی بٹھا سکی نہ برسات بٹھا سکی نہ پیاس بٹھا سکی نہ پھوٹ بٹھا سکی نہ تھکابٹ بٹھا سکی دنیا کی کوئی طاقت میرے بھانچے کو بٹھا نہیں پائی ہے تو حافظ شمشدین نے کہا تھا سرکار اگر ان کو بٹھا دیا جائے گا تو اس کا ایرام کیا دیا جائے گا بابا فرید الدین کا دریائے کرم جو اس پر آتا ہے انشاء کرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو میرے بھانچے علاو دین صابر کو بٹھا دے گا اس کو صابر کی نظر کر دوں گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکس حضر آپ تو یہ چلے تو جو کہیں بارہ سال کا کوئی معلومی فتوہ بھی لگا سکتا ہم نے آج تک بارہ ہم نے کہا وہ بعد میں پہلے نو سال ہے کیا ہے پہلے نو سال اور آٹھ سال ہے وہ بارہ سال کی بعد میں ہیں یہ چل کر کے آئے تو بائیس نے کہا ہمیں بھی چلنا ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ صابر پاک کے صدقے سے ہمارے علامہ قاری مبارک صاحب کے مدر سے کوئر اروج عطا فرمائے امین اس لیے کہ صابر پاک کے صوبہ اترا کھنڈ میں چلتا ہے یہ ادارہ عزیزار انگلت اسلامیہ جب بہار ہم جاتے ہیں اور پوچھنے مالا پوچھتا ہے کہاں رہتے ہو اترا کھنڈ میں رہتے ہیں تو کہتا ہے اترا کھنڈ میں تو سرکار سابر پاک کا مدار پاک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات قاری مبارک صاحب بھی باہر جاتے ہیں الحمدللہ اچھا شاعر ہیں لیکن تم نے تو تیجے دسوے چالیس میں پڑھا پڑھا کر اور بغیر انعاموں نظرانے کے دیئے دیئے تم نے قاری مبارک صاحب کو اپنے بلکو فری کر لیا لیکن خیال لکھا کرو ان کے پاس جو پروگراموں میں پیسہ آتا ہے میرا تیل کہتا ہے یہ اس پیسے کو حضرات مکمل پیسے کو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں میرا تیل کہتا ہے یادے سے زیادہ رسول اللہ کے گھر میں خرچ کرتے ہیں تو اس لیے سے دیا کرو ہم قاری مبارک کو دیں گے تو یہ رسول اللہ کے ہم گھر میں خرچ کریں گے حضرات دنمدان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے آپ ادارے کا خیال لکھیں حضرات اس لیے کہ ضروری ہے کہ جس ادارے سے ہر ساتھ بچے فاری ہو رہے ہوں حضرات باجلدی سے پوری کر دوں تو یہ چلے تھے بائیس نے کہا ہم بھی اس حضر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے آن سال سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں آنڈی دوفان بارش خوک کوئی چیز پٹھا نہیں پائی ہے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین نے کہا تھا پاڑر پر ملیں گے تمہیں جلال اتیر ان سے کہنا کہ ہمیں بابا فرید الدین نے بھیجا ہے لیکن خبردار علا اتیر سابر کی نگاہوں کے سامنے مت جانا اس لیے کہ جب وہ نگاہ آسمان سے ہٹاتے ہیں اگر زمین پر ڈالتے ہیں تو زمین سے آپ کے شولے نکلتے ہیں اگر چرین پر نگاہ کے سامنے آتا ہے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نگاہ آسمان سے ہٹی ہے جس طرف جاتی ہے وہی چیز جل کر خاکستر ہو جاتا ہے کیا بات ہے اس لیے تم جاتے رہے ہو لیکن احتیاط رکھنا نگاہوں کے سامنے مت جانا پشت کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور یہ پڑھتے رہنا مولا کریم سابر آقا کریم سابر خواجہ کریم سابر داتا کریم سابر المدد چلے تھے حضرات اور جب وہاں پہنچے تو واقعی دیکھا اُٹے ہاف سے حضرات بائیں ہاف سے گلر کی شاکھ کو پکڑ لکھا ہے انگوشت پاک کے حضرات شہادت والی انگلی قلب کی طرف ہے نگاہ آسمان کی طرف ہے اب پشت کے پیچھے کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں یا اللہ کا بری ہماری طرف نگاہ کرم کب کرے گا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے جب تین دن ہو گئے تو جو بائی ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا شمشدین ہماری پلڈیوں میں تاب نہیں ہے طاقت نہیں ہے قبط نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو سکے یہ تو ہماری طرف نگاہ کرم کر ہی نہیں رہے ہیں اس لئے ہم باپا جانا چاہتے ہیں شمشدین تم بھی باپا چلو اس لئے کہ جس ساتھ کو آر سال ہو چکے ہیں پتہ نہیں کب تک کھڑے رہیں گے تو حافظ شمشدین نے کہا تھا اے لوگوں سنو جب تک میں نے مغبو مالاودین علی احمد صابر پاک کا چہرہ نہیں دیکھا تھا دلوں میں اور پیروں کی محبت تھی صابر پیا کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو دل صابر کی محبت کا مدینہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بس تقریح خدم بائیس دن اور جب واپس آئے تھے بائیس دن کے بعد جب دن گزر کرتے ہیں سوایا صابر پاک عالمی استغراض سے عالمی دنیا میں آئے فرمایا میں کسی کی آہت محسوس کر رہا ہوں کون ہے کہاں میں آپ کا غلام شمشدین ہوں بابا فرید الدین نے بھیجا فرمایا ہمارے سامنے آ جاؤ اب حکم اٹھا سامنے آئے کیا نام ہے کہاں شمشدین مسکرائے فرمایا خدا کا شمس آسمان پر ہے میرا شمس زمین لیکن کیا چاہتے ہو ارز کیا سرکار مرید کر لیں فرمایا نہیں ابھی واپس جاؤ میرے پیر کی خدمت میں رہو آخری پاکت میں وہ تمہیں کچھ دیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ دیں گے کہ جوبہ شریف مصطفیٰ کو ملا اور مصطفیٰ کے ذریعے مولا علی تک پہنچا ان کے ذریعے خواجہ حسن کو ملا چلتے ہوئے بزرگوں سے میرے پیر کے پاس ہے وہ تمہیں دیں گے اس کو لے کر کے نماز جنادہ کے بعد آنا ارز کیا سرکار کب ابھی سال ظاہری ہوگا پتا نہیں مجھے اتنی وقت تک کرنا کیا ہوگا فرمایا تم جنگل میں چلے جانا اور لکڑیوں کو چن کر لانا اس کو فروغ کرنا اور جو عجرت ملے جو قیمت ملے اس کے تین حصے کرنا ایک کو میرے پیر کے لنگر پر خرچ کرنا ایک کو وہاں کے غریبوں پر خرچ کرنا ایک کو اپنی ذات پر خرچ کرنا اور ہو سکے تو اس کو بھی میرے پیر کے لنگر پر خرچ کرنا کیا بات ہے سبحان اللہ علیہ وسلم بھولا کرونی کا مسلمان اگر صبح سے شام تک پانچ سو کم آتا ہے صحابیر پاک کا ماننے والا ہے بابا فرید کا غلام ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ چار سو اپنے بچوں پر خرچ کر دے کم سے کم سو رسول اللہ کے گھر پر خرچ کر دے بے شک باتی بانداری کے لیے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں اگر ہزار کماتے ہیں آٹھ سو بچوں پر خرچ کیجئے سو مسجد میں سو مدرسے میں دیچئے آپ اپنا طریقہ یہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ پانچ سو کماتے ہیں تو سات سو کمائیں گے سات سو کماتے ہیں تو ہزار کمائیں گے بابا فرید الدین کی بارگاہ میں رہے انشاءاللہ دین یہ چل کر کے آگئے کہا تھا حضور میں آپ کے حالات کو کیسے جانوں گا علیم اللہ عبدال روزانہ میرے حالاتوں میں پہنچاتے رہیں گے واپس آگئے تھے اور یہی کام شروع کیا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عشراق اور چاش پڑھنے کے بعد جنگل چلے جاتے لکڑیوں کو چھنکا لاتے اس کو فروغ کرتے اس کے تین حصے کرتے ایک اپنے پیر کے لنگر پر ایک غریبوں پر ایک اپنی ذات پر یا لنگر پر حضرات جب بابا فرید الدین کا تین سال کے بعد یا ڈھائی سال کے بعد یا چار سال کے بعد ویسال ظاہری ہوا جو ملنا تھا ملا چپہ بھی ملا اور چیزیں بھی ملی نماز جنادہ کے بعد جب کلیر شریف پہنچے تھے تو اب صافر پاک کو کھڑے کھڑے مکمل بارہ سال ہو کتنے سال بارہ سال اب ہوئے تھے لیکن وہ جو بائیس دن کے بعد واپس پلٹے تھے تو وہاں وہ بھی کھڑے تھے جو تین دن کر گئے تھے انہوں نے کہا سرکار تین دن میں ہماری حالت پتلی ہو گئی لیکن علاؤدین سابر تو بائیس دن کے بعد آ رہے ہیں ان سے پوچھئے یہ کیا کر کے آ رہے ہیں انہوں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے کچھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے بابا فرید الدین کی نگاہوں کے سامنے جب حافی شمشدین آئے تھے کھڑے ہو کر کے آپ نے نگاہوں کو چوم کر کہا تھا شمشدین یہ نگاہیں وہ ہیں کہ جو علاؤدین سابر کو دیکھ کر آ رہی ہیں چومنے دو اس کے بعد کہا تھا سب پوچھ رہے ہیں تم نے بائیس دن تک رہ کر کے کیا کھایا کیا پیا تو حافی شمشدین نے کہا تھا بابا فرید الدین اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں نے بائیس دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا فرمایا کیا بھوک نہیں لگتی تھی پیاس نہیں لگتی تھی عرض کیا سرکار جب جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے علاؤدین سابر پیا کے چہرے کی جھلک کو دیکھتا تھا چہرہ دیکھتے ہی میری بھوک اور پیاس ختم ان بارگاہوں میں عدب کے ساتھ جائیے لیکن یاد رکھو ان کی بارگاہوں کا عدب ایک عالم بتاتا ہے حافظ قرآن بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے یہ مقدس علماء آئیمہ بتاتے ہیں اس لیے مدرسوں کا خیال لکھو مدرس سلامت ہے تو دین سلامت ہے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروان ارش پہ اڑتا ہے پھرائرہ تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غاؤس ہے اور لادلہ بیٹا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ دلشاہ صاحب کی طرح تو شیر و شائل ہی نہیں کر سکتا ہوں آپ تو دعاو سے رفعہ اتنی کافی ہے لیکن یہ پہلے نازمیں عالی ہیں کہ ہر آنے والے کا خیال کر رہے ان کو ایک ہے کہ کوئی خیال کرے نہ کرے بلی تو سب کا کرنا ہی ہے رکھنا ہی ہے محبت سے بلی سبحان اللہ اب اسے آپ پھڑے ہو گئے کہنے والے نے کہا ہے کہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے اب آپ اگر یقیناً نقینی طور پر نبی کے دیوانے تو دیوانگی میں بولیے اور چہک کر ہاتھوں کو اڑائیے بولیے سبحان اللہ شائر ہندوستان ماشاء اللہ جن کا چہرہ خوبصورت آباد خوبصورت انداز خوبصورت شائر ہندوستان شاہکار ترنم جناب محترم مولانا نباب رضا رامپوری تشریف رکھتے ہیں یہ تو الحمدللہ ایسا پڑھتے ہیں ایسا پڑھتے ہیں کہ یہ جہاں ایک مرتبہ جلسے میں جاتے ہیں ہر سال بلائے جاتے ہیں انشاءاللہ یہاں بھی بلائے جائیں گے محبت سے بولیے سبحان اللہ لیکن ان کی جیسی میری آباد نہیں ہے یا قاری مبارک صاحب جیسی نہیں ہے لیکن میری بھی ہے تو آواز ہی آس سنیں اور بولیے سبحان اللہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور واشد جس کو آنکھوں سے ندر کچھ بھی نہیں آتا واشد جس کو آنکھوں سے ندر کچھ بھی نہیں آتا وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت جشن دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اسیزہ نے ملکتے اسلامیاں دیکھئے تمہید کا وقت نہیں ہے اس لئے کہ قاری مبارک صاحب کا پریسر پیچھے سے سب پر کہ بہت تیزی کے ساتھ جلسے کو لے کر چلنا ہے اس لئے کہ بہت صحیح وقت پر جلسے کا اختتاب ہونا ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر غدر پر کے اندر حضرات نیپال سے آئی ہوئی وہ شخصیت الحمدللہ اللہ ما قاری مبارک صاحب کو اللہ سلامت رکھے ہم آمین نہیں کہہ رہے وہ کیا بات ہے آمین اللہ تعالی قاری مبارک صاحب کو عمر طبیل عطا فرمائے ہم دیکھئے تو آپ کے انہوں نے حضرات نہ ادھر سے نہ ادھر سے بلکہ نیپال سے بلایا جی بے شک ہمہ کہا غدر پر والوں کم سے کم نیپال والوں کی تو زیارت کرا دی جائے کتنے ہوں گے جو کبھی نیپال گئی بھی نہیں ہے لیکن نیپال کے وہ خطیب الحمدللہ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں آپ سنیں گے کوئی بھی نہ جائے جب تک کہ وہ خطاب نہ کرنے آ جائیں بس دس منٹ بیس منٹ آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ پھر ایسا مست ہو جائیں گے آپ ان کے خطاب میں ان کی تقریر میں کہ خود پھول جائیں گے سن کے جائیں گے انشاءاللہ تو میں شروع ہو جاؤں محبت سے بلی سبحان اللہ اچھا ایک بات بتائیے کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں سچی بات بتائیے کہ کون کون صحیح طور پر اللہ سے ڈرتا ہے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اچھا شاید کسی کا ہاتھ نیچی رہا نہیں ہے ہر ایک ہی دعبہ کر رہا ہے داڑی نہیں ہے تب بھی حضرات نماز نہیں پڑتا ہے تب بھی زکاة نہیں دی رہا ہے تب بھی جھوٹ بولا ہے تب بھی اپنے بھائی کی حق تلفی کر رہا ہے تب بھی ہاتھ بلند کرتا ہے یہی تو آج کا مسلمان ہے ہاتھ بلند کرنے سے نہیں رکھتا ہے آپ پوچھئے تو کہے گا میں اسلام پر اپنی جان اپنی گردن کو کٹا دوں گا لیکن یاد رکھ تو اسلام پر گردن کیا کٹائے گا صحیح طور پر تو اسلام پر چل نہیں رہا ہے یاد رکھ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے قرآن کی تلابت تو نہیں کر رہا ہے یاد رکھ جو صحیح طور پر اللہ سے ڈرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ اللہ والا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہم کہہ رہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں جو صحیح طور پر ڈرتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے اب کوئی دے گا نہیں دے گا اللہ مقاری مبارک انہم شائرہ ہندوستان سے بھی نہیں رہا گیا یہ سب سے لیتے ہیں لیکن یہ ہمیں دیتے ہیں سبحان اللہ توجہ دل لگائیے دل لگائیے محبت سے بڑی سبحان اللہ آپ مسکراتے رہیں اور اللہ مقاری دلشاہ صاحب نقیب آدم ہندوستان آپ کو جب بھی آئیں انشاءاللہ چارج کر کر جائیں گے ان کا تو اندازی ایسا ہے حضرات میں کہا رہا تھا کہ صحیح طور پر حضرات جو اللہ سے ڈرتا ہے حضرات وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے کسی غریب پر ظلم نہیں کرتا ہے آپ سے میں کہوں گا آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر تم صحیح طور پر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو تمہارے چہروں پر داڑیا ہوتی یاد رکھو آج مشید خالی ہے یہ مشید خالی نہیں ہوتی اور یہ نو جگان جو بیٹے ہیں اگر ان کے سروں سے رومان کو اتارا جائے توپیوں کو اتارا جائے تو دیکھتا ایسا ہے کہ چاروں طرف سے ساپ ہے بیچ میں گھاس ہے یہی حالات ہیں چاروں طرف سے کٹنگ دیکھیا کہ چاروں طرف سے ساپ بیچ میں گھاس وہ بان یاد رکھو اگر تو خدا سے ڈرتا تو انگریز کی طرح اس طرح کٹنگ نہ کراتا عزیز عالم اللہ تے اسلامیہ توجہ چاہتا ہوں اور حضرات یاد رکھو یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں ایک سے قابل تریب حضرات والعلامہ اخلاق صاحب کی بلا جو ایک درسگائی عالم ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ حضرات آج حالات یہ ہے کہ آدمی اگر چائی پیتا ہے پانی پیتا ہے گلاس کیسا ہو دے دو کب کیسا ہو دے دو اس کو کام چلانا ہے حتیٰ کہ کھڑے کھڑے روایتوں میں آتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے ٹوٹے ہوئے پیالے میں چائی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے پھٹا ہوا کپڑا پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے وہ جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں جو یہ دروازے پر بیٹھتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا رب کعبہ کی قسم روایت میں آتا ہے کہ گھر کے دروازے پر بیٹھنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے اس لئے دروازہ چھوڑ دو ان کا گھر میں غریبی کو پیدا مت کرو آگیا 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 جلدی سے آجاؤ حضرات یہ کوئی ملاک نہیں ہے حضرات آپ دیکھئے اس لئے لوگوں کا کام یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں فلا کی فلا کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرات اور آج کل نوجوانوں کو دیکھئے پائنٹ پائنٹ دے ہیں پائنٹ اور کتنی جگہ سے وہ پائنٹ پھٹی ہوئی رہتی ہے عزیزاری ملت اسلامیہ پھٹا ہوا کپڑا پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے ارے ماشاءاللہ شنو بھائی ہیں ہمارے سبحان اللہ ان کا دو شیرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ حضرات آپ چلیے یہ محبتیں آپ کے ساتھ آئے حضرات ادھر توجہ رکھیں آج کل نوجو جو پائنٹ پائنٹ دے ہیں پائنٹ آپ دیکھتے اس میں فیشن کیسا ہوتا ہے پھٹی ہوئی ہوتی ہے نہیں ہوتی اور جو جہاں سے پھٹ رہی ہو یہاں سے یہاں سے میں نے ایک کو کہہ دیا شنو بھائی ہے یہ کپڑا کیوں پھٹا ہوا ہے کہ حضرات تم بھی سیدھے ہی ہو بلکل یہ جتنی پھٹی ہوئی زیادہ ہے اتنی مہنگی زیادہ ہم نے کہا پھٹی ہوئی چیز کی مہنگائی بڑھ گئی لیکن یاد رکھو کپڑا جو اسلامی کپڑا ہو اگر وہ پھٹ جائے تو اس پر پیمند لگائیے پائنٹ پہ نہیں کہ سنت ہو جائی اسلامی لباس حضرات اگر وہ پھٹ جائے تو اس پر پیمند لگائیے سنت ہے لیکن یہ پائنٹ جس پائنٹ کو پھٹے ہوئی پائنٹ کر تم کہتے ہو کہ یہ سب سے اچھی ہے یہ فیشن ہے اس کو پہننے سے اگر پیٹا اسی پھٹی ہوئی پائنٹ کو پہنٹ کر گھر میں ٹہنتا ہے گھر میں گھومتا ہے گھر میں رہتا ہے تو اسی پھٹی ہوئی پائنٹ کے پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے اس لئے اس باپ کو چاہیے پھر کہتے ہو ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہیں کاماتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے جب نماز نہیں پڑھوں گے قرآن کی تلابات نہیں کروں گے کپڑا اسلامی لباس کے مطابق کہ حضرات اسلامی طریقے سے لباس نہیں پہنوں گے تو گھر میں مالداری کہاں سے آئے گی حضرات میں کہتا ہوں کہ جو پیٹے پھٹی ہوئی پیٹ کو پہنٹ کر اپنے گھر میں ٹہلتے ہیں باپ کو چاہیے اس پیٹ کو اٹھائے چاہے سو کی ہو دو سو کی ہو پاند سو کی ہو ہزار کی ہو دس ہزار کی ہو اور گھر میں رکھ کر اس میں آگ لگا دے بتائیے ایسی چیز گھر میں رہنی چاہیے کہ جس کے رہنے سے گھر میں برکت نہ ہو بتائیے آپ آپ کس لئے کماتے ہیں صبح سے شام تک مزدوری کے لئے نکلتے ہیں کارا بار کے لئے نکلتے ہیں دکان پر جاتے ہیں کس لئے جاتے ہیں میں صبح سے شام تک محنت کروں گا جو کمات کے لاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اس میری کمائی میں برکت ہو جاتے ہیں لیکن برکت کہاں سے ہوگی اور آج کل تو اللہ منہ اخلاق صاحب تبیلہ آپ ہمارے بڑے ہم تو بچے ہیں آپ کے ساتھ یہاں تک کا چلہ ہے گھڑنے یاد رکھو یہ گھڑنے کھولنا نہ جائی حضرات اس لئے حضرات اپنے بچوں کو دیکھ کر کے ان کو ٹوکا کرو منع کیا کرو عزیزان ملت ایسلامیاں اگر تم نے خدا کی قسم ان چیزوں پر عمل کر لیا کہ تم نے اپنے چہروں پر داڑیوں کو سجا لیا نمازوں کی پابندی کر لی قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے اور تم اور تمہارے بچے اسلام لیباس پہلنا شروع کر دے گے تو اللہ کی قسم اگر دوستوں نے ہی سو بھی کما کر لاؤں گے اللہ اسی میں برکتِ عطافہ اب یہ صحیح بات کوئی سننا نہیں چاہتا ہے تو بھئی لطیفہ سننا سبحان اللہ مجھاد ایسا بلگا رہ ماشاءاللہ یہ ہمارے عاظم نواز بھائی ہیں نواز بھائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کچھ آ رہی ہے سمجھ میں کچھ بات ٹھیک ٹھیک کر رہا ہوں میں تو محبت سے بھلتوں سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے تو بڑی گھر 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 کے دیکھ رہے ہیں سوچ رہا ہے اگلے والے تو کئی رہے ہیں اور جتنے آج پھٹی ہوئی پہنٹ پہنٹ کے بیٹھے ہوں تو بڑی غصے میں ہوں گے لیکن میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے صحیح کپڑا پہنٹنا شروع کر دیا تو تمہیں دیکھ کر جو دیندار آدمی ہوگا وہ یہی کہے گا یہ بچہ کتنا اچھا ہے اس کا لباس دیکھو تو اسلامی ہے اس کا کردار دیکھو تو اسلامی ہے جب اس بچے کے عمل کا عالم ہے تو اس کے باپ کے عمل کا عالم ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت حضرت مولانا دلشاد رضا نوری نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اس لئے آئندہ نوزوانوں خیال لگ کوئی چیز کا میں کہتا ہوں اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرے جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنی ہی کامیاب ہو جاؤں ہمیشہ خدا سے خوف کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں حضرت ماذا اللہ جھوڑ بولنا ایاری مکاری کرنا حضرت اس بے باقی کے ساتھ کیا مرنا نہیں ہے موت رہی آنی ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں اسلام پر اپنی جان لٹا دوں گا حضرت یہ جان کیا لٹائے گا جو خدا کی قسم خود اسلام پر نہیں چلہا ہے شریعت پر نہیں چلہا ہے شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کو تو ان مجاہدوں نے بچایا تھا ان اسلام کے شعروں نے بچایا تھا تاریخ اٹھا کر کے دیکھے جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے اسی کا نام تیبل تھا رب کعبہ کی قسم وہ دور تھا کہ سترہ ہزار یہودیوں نے مسلمان کی ایک شہزادی کو جب قید کیا تھا اور اس شہزادی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا سترہ ہزار یہودیوں نے تو اس اسلام کی شہزادی نے اس وقت میں اپنے آچل کے تھوٹے سے دپٹے کو پھالا تھا اپنی گلیوں کو زخمی کیا تھا اور زخمی کرنے کے بعد حضرات اس میں ایک لکھ کر کے وہ قرآن وہ خط بھیجاتا ہے محمد بن قاسم کو جن کی عمر اس وقت میں سترہ سات یا انیس سال کی تھی اور اس کو جب خط کو بھیجا اور وہ امیلہ شوٹ میں سنیے اور محمد بن قاسم نے اس کو لیا اور جب پڑھنا شروع کیا رب کعبہ کی قسم جائے صحیح پڑھتے تھے جس ہم کہاں اپنے لگتا ہے آنکھیں عشق بار ہوتی ہیں دل لونے لگتا ہے پوچھنے والے نے پوچھاتا اس میں کیا لکھا ہے تو محمد بن قاسم نے کہا تھا اسلام کی ایک شہزادی نے اس میں صرف اطرا لکھا ہے کہ سترہ ہزار یہودیوں نے مجھے قائد کر دیا ہے میں اسلام کی شہزادی ہوں تمہارا نام جانتی ہوں تم شہر ہو اگر تم نے آج مجھے یہودیوں سے آداد نہیں کرایا مجھے نہیں بچایا تو کل قیامت کا دن ہوگا محمد بن قاسم تمہارا کی روان ہوگا رسول اللہ کی بارگاہ اسمان اللہ کیا بات ہے اسمان اللہ بے شہزادی مجھے وہ تھے کہ جن کے پاس طاقت بھی تھی قوت بھی تھی جبان مردی بھی تھی لیکن انہوں نے مجھے سترہ ہزار یہودیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا میری جان خطرے میں ہے میری آبرو خطرے میں ہے عزیزانی ملتِ اسلامیہ اسی ارکت کو لے کر قرآن کو لے کر کے محمد بن قاسم جب بادشاہ کے پاس پہنچے بادشاہ نے کہا میں اتنی فوج کو کیسے تیار کر سکتا ہوں جو سترہ ہزار یہودیوں کے مقابل جا کر کے جنگ کرے منع کیا تو محمد بن قاسم مایوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے محلے میں آئے اپنی بستی میں آئے اور اپنی محلے کے بچوں کو اکھتا کیا تھا اس وقت میں اس بستی کے اندر کوئی دس سال کا تھا کوئی بارہ سال کا تھا کوئی پندرہ سال کا تھا کوئی سترہ سال کا تھا نکل کر کے آئے تھے محمد بن قاسم نے کہا تھا آئی سلام کے شہدادوں میں تم کو اس لیے میں یہاں اکھتا کر رہا ہوں کہ آج ایک بہن کی آبرو خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے تو رب پہ کعبہ کی قسم اس وقت میں ان دس سال بارہ سال تیرہ سال سترہ سال کے بچوں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کیا تھا محمد بن قاسم ہماری ماں نے ہمیں اس لیے فرمان چلایا ہے کہ اگر اسلام خطرے میں پڑے گا تو ہم اپنی جانوں کو دیکھ کر کے اسلام کو بچائیں گے اور اسلام کی شہدادی کی آبرو خطرے میں پڑے گی تو ہم اپنی جان کی بادی لگا کر اسلام کی شہدادی کو بچائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ کیا اسلام بچائے گا جو اپنی اسلامی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا آپ دیکھئے کہ اسی کی بہن ہیں یہاں تک کے کپڑے ہیں عجیب لباس ہے خدا کی قسم آپ شادیوں میں جائیے اور دیکھا پڑھانے کے لئے اگر امام صاحب کو لے جائیں تو آپ دیکھئے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی ہماری بہن ہوگی کہ جس کے سر پر دوپٹا ہوگا ونہ گلے میں اور بعض بعض کے تو گلے میں بھی نہیں بال یہاں تک فیشن شرم آتی ہے ہمیں ایک طرف باپ نمازی ہے قرآن کا تلاوت کرنے والا ہے لوگوں کو کہتا ہے نماز پڑھنا چاہیے یاد رکھو جس کے گھر کے اندر پردہ نہ ہو جس کی بیٹیا جس کی بیوی بے پردہ ہو اس کی نماز کیا قبول ہوگی حضرات اس لئے اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو کیا پیدا کرو اسلامی ماحول ایسے تھوڑی پیدا ہوگا کہ تُو گھر میں ہے اور تیری بیوی مارکیٹ میں ہے تُو گھر میں ہے تیری بہن مارکیٹ میں نہیں آپ کہ یہ جو آنا ہے ہم خود لائیں گے آپ دھر میں رہیے ہم مارکیٹ جائیں سامان خود لا کر دیجئے جو ضروری ہے وہ لا کر دیجئے ہاں جو اس کے لئے ضروری ہے ساتھ میں لے جائیے بیوی کو حضراتِ گرامی لیکن آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجئے حضرات آج یہی دعبہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر اپنی جان لٹا دیں گے جان لٹانے کی ضرورت نہیں ہے نوجوان تجھے خود اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسلام کی پاتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسیزارِ ملتِ اسلامیاں تطیر ختم ہے اس لئے کہ قاری مبارک صاحب جلسہ نہیں کراتے مولویوں کی بندی لگا دیتے الحمدللہ ہر ایک کا دل بھی رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں میں نے ان سے کہا جو خانوادے کے داماد ہیں پریلی شریف میں ان کا کل سے تھا کہ آپ چندوسی جلسے میں چلے جائے میں نے آپ کی وجہ سے وہاں کا جلسہ کا انسل کیا نہیں گیا ابھی بھی یہاں ریکارٹنگ ہے باقیدہ جو لکے پھیجا وہ بھی ہے جنہوں نے کہا حضرت آپ چلے جاتے ہیں میں نے کہا آئے آج کل جلسے والے اگر ایک جگہ سے تاریخ لے کر دوسری جگہ چلے جائے اللہ مخلاق تو سب سے پہلی امام برم ہوتا ہے نازیب اعلیٰ غصہ کرتا ہے پھر کمیٹی والوں سے کہتا ہے فون ملاو ان محلوی سامنے دھوکہ کیسے دے دیا لیکن میں سمجھ گیا کہ انہوں نے اس لئے مجھ سے کہا کہ میرے یہاں تو بہت سارے ہیں تم مجھے پتہ چل گیا اب آئندہ انشاءاللہ خیال لکھا جائے گا اگر نام ہوگا دعوت ہوگی وہ دن جلسہ آئے گا تو انشاءاللہ کہیں جا سکتے حضرات یہ کتنی بھی جلالی نگاہوں سے دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پر بردگار اس تمام کہنے میں جو بھی غلطی خامی کوتائی ہو گئی ہو اللہ ہمیں آپ کو کہنے سے دادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے جو غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے کہنے سے دادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے کلمہ تیبہ پڑی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کلی سنبی ماتوبویلے وما علینا اللہ مذہبہ اسلام زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائزاری حضور تعدو شریعہ سلامت رہے اسلام سبحان اللہ بہت زبردست خطاب حضرت نے فرمایا اور بڑے اچھے پیغام انہوں نے دیئے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ پہناوا ننگا جس گھر میں شان سے پہنا جاتا ہے حیرت ہے پریوار وہ آج اچھا سمجھا جاتا ہے ہے نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایماندار ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہے اور جھونٹا ہے تو کہتے ہیں چالانک ہے اور فیش